ہیلو فرینڈ آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینلی ڈیریویٹ ڈاکٹر میں آج بات کرتے ہم اسٹیمبیٹ چیلیٹڈ ملٹی منرل انجیکشن کے بارے میں جو پسووں میں کہاں کہاں یوز کیا جاتا ہے کون سے پسووں میں اپیو کیا جاتا ہے اس میں کون کون سے ٹریس منرل سے جو پسووں کے لیے جروری ہوتے ہیں چلی آئیے بات کرتے ہم آج اسٹیمبیٹ انجیکشن کے بارے میں اس سے پہلے اگر چینل پر نہ ہیں تو لائک سیر اور سبکرائب کیجئے گا یہاں انجیکشن ویلکون انیمل ہیلتھ دوارہ بنایا جاتا ہے اس میں جنگ مینگنیس سیلینیوم اور کوپر بات کرتے ہیں جنگ یا جستا جسے اندی میں کہتے ہیں اس کا کاری پسو کے سرین میں کوسکاؤں کی بردی کے لیے یا نئی کوسکاؤں کے نرمان کے لیے بہت مدد کرتا ہے پسووں میں بھوک کا نیانترن جنگ کی وجہ سے ہوتا ہے پسو کے سرین میں اگر بھوک نہ لگنا جو جنگ کی کمی کے کارن ہوتا ہے اور میٹابولیزم کریہ کا نیانترن کرنے کے لیے بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے ہارمون کے بڑھا ہویا ڈیولپمنٹ میں اس کا کافی یوگدان ہے جنگ کی بات کرے تو یہاں پسو میں گھردھائن در کو بڑھانے کا کاری کرتا ہے جنگ کیا یہ انجیکشن ہی 45% تک گھردھائن در کو بڑھا دیتا ہے جس سے گھردھائن کرنے کی چھمتہ 45% تک بڑھا جاتی ہے اس کا دعویٰ ہے اور جنگ کے دو محتورن کارے ہیں ایک سامان بردی کے لیے سرین کے سامان بردی کے لیے بہت جروری ہے اوتکوں کی یا جو ٹیسو رہتے ہیں ان کی مرمت کے لیے بہت عویشہ کے ہیں جو جنگ کے ہیں بات کرتے ہم جنگ کی کمی سے ہونے والے روک تو اس کی کمی سے پسووں کی ساری بردی روک جاتی ہے اس سے پسو گروت نہیں کر پاتا ہے پسووں کا جکم ہونے پر جلد ٹھیک نہیں ہوتا ہے جو جکم ہو جاتے پسو کو ان میں بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کا اس طرح کی بات انجیکشن کے روپ میں یا پھر منڈرل مکچر کے روپ میں اسے پسو کو دیا جاتا ہے بات کرتے ہم جو دوسرا چلیٹیڈ منڈرل ہے ہمارا مینگنیز کے بارے میں جو سرین کے بکاس کے لیے عوشہ ہوتا ہے ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہے تو ان کو مجبوت کرنے میں اس کا کافی یوگدان رہتا ہے پسووں میں پرجنن چھمتہ بڑھانے کے لیے اس کا اپیوب کیا جاتا ہے اور پسو کی ایک سمسیا ہے اس میں پسو گرمی پر تو آتا ہے لیکن لکچھن اس کے دکھائی نہیں دیتے کبھی کبھی اپنے کو پتہ نہیں چلتا پسو گرمی پر آتا ہے مینگنیز کے مکھے کاری کی بات کریں تو ہم یہاں اوتاکوں کے نرمان تتھا ہڈیوں کے نرمان میں بہت مدد کرتا ہے اور دوسرا کاری اس کا یہاں ہے کہ یہاں کاربو ہائیڈریٹ تتھا وسا کے پاچن میں بھی سہائے کریتا ہے ان کو پچانے میں بہت مدد کرتا ہے میٹابولیزم کریا میں بھی مدد کرتا ہے اب بات کرتے ہیں جو اسٹیمبیٹ کا چلیٹڈ ملٹی مینڈل میں تیسرا تطوے سیلینیم کے بارے میں اس کا اپیوگ چھوٹے بچوں کی گروت میں بھی کافی مدد کرتا ہے ان کو گروت کروانے کے لیے بھی مدد کرتا ہے اور اس کا اپیوگ ایسے پسووں میں جیسے جو کائبنگ کے تورنت بات دودھ پر نہیں آ پا رہا ہے ٹھیک سے دودھ نہیں دے پا رہا ہے تو اس کے لیے بھی دودھ بڑھانے کے لیے بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور سیلینیم کی کاری کی بات کریں تو ہم یہاں ماں سپیشیوں کو مجبوت کرتا ہے اور اس کی کمی سے پسو گرمی کے لکشن پوری طرح پرکٹ نہیں کر پاتا جیسا ہی ہم نے مینگنیس کے اس میں دیکھا تھا اور گروت دھارن سے جو بھی پرکریا رہتی ہے جتنی بھی گروت دھارن سے سمبندیت پرکریا ہے ان کو نیونترن کرنے کے لیے بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس کی کمی سے پسووں کی کھرو کی بردی پوری طرح نہیں ہو پاتی جس سے بڑے ہو جاتے ہیں پسووں کو چلنے میں بہت پریسانی ہوتی دکت ہوتی ہے وہ ٹھیک سکڑے نہیں ہو پاتے ہیں اور پسو کے کاروینگ کے ترنت بات جیسے بچہ دے رہا تو اس میں پسو کی جیر کا اٹکنا اس کی کمی سے بھی دکھائی دیتا ہے اور جنگ روک پرتی روہ دک چھمتا یا ایمونیٹی پاور اس کو بڑھانے کا بھی کاری کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کوپر کے بارے میں جسے تاما بھی کہتے ہیں اس کے کاری کی بات کرے تو ہیموگلوین نرمانڈ میں اس کا کام کیا جاتا ہے اس کو اپیو کیا جاتا ہے اس کے آبھاؤں میں انیمیاں ہو جاتا ہے اور اسٹھیوں نرمانڈ میں بھی اس کی اوشکتہ پڑتی ہے ہڈیوں کو مجبود بنانے میں بھی اس کا اپیو کیا جاتا ہے اس کی کمی سے کارپل ہڈی جو کارپل ہڈی رہتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اب بات کرنے ہیں کوپر کی کمی سے ہونے والے روگ اس میں سریر میں رکھتگی کمی ہو جاتی ہے پسووں کی ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہے پسووں کو کھنیج لون مصرن نیامی تروپ سے دینا چاہیے جس سے انجیکشن کے مادھیم سے بھی دے سکتے ہیں منرل مکچر کے مادھیم سے بھی پسووں کو دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے پریگننسی میں یوز کی پریگننسی میں یہاں سیف ہے اس کا پریگننسی میں یوز کر سکتے ہیں اس کو پہلے ہی بتائے گا ہے پریگننسی مینٹیننس کے لیے بہت ساندار انجیکشن یہاں آبورسن ہونے سے روکتا ہے پسو کا آبورسن نہیں ہوتا ہے اس سے اور پسو ہل دی بنا رہتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے روٹ کی تو یہاں سبکٹ اور انٹرمسکولر دونوں روٹ سے دیا جا سکتا ہے پسووں میں سبکٹ دے رہا ہے تو اس میں تھوڑی گانٹ بن سکتی ہے اس لیے اس کی اچھی طرح سے ربنگ کر دیں اب اس کی ڈوچ کی بات کر رہے تو ہم ایک سال سے جو چھوٹا ہے جیرو سے ایک سال کے لیے اسے ایک ایمل پرتی پچاس کلو وڈی ویٹ کے انوصار دینا ہے اور جو ایک سے دو سال کے بیچ میں ہے اسے ایک ایمل پرتی پچھوٹر کلو وڈی ویٹ کے حساب سے دینا ہے اور جو دو سال سے اوپر کا ہے اسے ایک ایمل ہنڈیٹ کلو وڈی ویٹ کے حساب سے دینا ہے اس کی ڈوج بہت عجیب و غریب ہے اس لیے تھوڑا دھیان سے یہاں مارکٹ میں پانچ ایمل کی بائل اور تیس ایمل کی بائل میں اکلت دے 5 ایمل کی وائل کی پرائز 100 روپے تو 30 ایمل کی وائل کی لگ بھگ مارکٹ میں 400 کے لگ بھگ آپ کو مل جائے گی یہاں انجیکشن چھوٹے بچوں کی گروت کے لیے ساندھار ہیں اس لیے اپنے چھوٹے بچوں کو تو کنفرم لگوائیں لگوائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سیر سبکرائب کیجئے پلیز تینکیو